اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے دوستو اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ خالی ہاتھ ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کاروبار صرف پیسے سے شروع ہو سکتا ہے تو پھر یہ ویڈیو دیکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھ لی تو آپ کا اعتماد بحال ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انسان کو کاروبار کرنے کے لئے پیسوں سے زیادہ دماغ کی ضرورت ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ آج ایک ایسی کہانی شیئر کرنے والے ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کاروبار کرنے کے لئے پیسے سے زیادہ اور بہت سے چیزیں ضروری ہوتی ہیں اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ نے کمرے میں بیٹھنا ہے کاغذ کلب پکھنی اور بار بار خود کو کہنا ہے کہ میں ایک کامیاب انسان ہوں میں ایک کامیاب شخص ہوں میں ایک کامیاب انسان ہوں میں ایک کامیاب انسان ہوں اسے یہ ہوگا کہ آپ کے دماغ میں چلنے والی مختلف سوچوں پریشانیوں سے یہ نکلنے میں آپ کی مدد کرے گا کاغذ کلب لے کر آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے وہ کام لکھنا ہے جنہی کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہوں وہ کام لکھنا ہے سب سے پہلے اوپر والا وہ کام لکھنا ہے جو کہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے وہ کام لکھنا ہے جو آپ نائنٹی فائی پرسنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ آپ نے لکھنا ہے جو نائنٹی پرسنٹ اس طرح آپ نے ہر وہ کام لکھنا ہے جو آپ کرتے ہیں یا جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں جتنا زیادہ جانتے ہیں اس حساب سے اس پرسنٹیج کے حساب سے آپ نے اس کو نمبر وائز لکھ لینا ہے سو فرشت مرتب کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو سو فیصد اور نائنٹی پرسنٹ والے کام ہے ان کو توجہ دینے ہیں باقی سب پر پینسل پھیر دی ہیں بس باقی سب کو ضائع کر دینے ہیں اس کے بارے میں جو ہننٹی پرسنٹ والے یا نائنٹی پرسنٹ والے کام ہیں ان کے بارے میں ان کے لوازمات کے بارے میں رسرچ کرنا شروع کر دینے ہیں جو جو ضروریات ہوں گی ان کے بارے میں آپ نے لکھنا شروع کر دینے ہیں اس کے بارے میں آپ نے معلومات حاصل کرنی ہیں معلومات حاصل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بار بار خود سے کہنا ہے کہ میں آج سے یہی کام کروں گا میں آج سے یہی کام کروں گا جب یہ آپ کریں گے تو آپ کے ذہن میں سانچہ سا بن جائے گا آپ کا ذہن اس کام کرنے کے لئے تیار ہوگا آپ کو وہ کام آتا بھی ہوگا اور اس کی وجہ سے آپ کا ذہن کا شگف جو بڑھ جائے گا اس کے علاوہ یہ سب کرنے کے بعد آپ نے کسی اور کام کے مطلق نہیں سوچنا اسی کام کے مطلق سوچنا ہے اسی کے بارے میں اس کے مطلقہ لوگوں سے ملنا ہے مارکیٹر سرچ کرنی ہے ڈمانڈ اینڈ سپلائی کو دیکھنا ہے اس کے مطلقہ لوگوں سے ملنا ہے مطلقہ کاربار کرنے والنوں سے ملنا ہے ان سے سوالات پوچھنے ہیں جو جو آپ کو مسئلہ ہو وہ سارے سوالات آپ نے ان لوگوں سے پوچھنا ہے اور پوچھنے کے بعد آپ نے ان کے ترتیب وائد لکھتے رہے ہیں تمام معلومات کٹی کرنے کے بعد ڈمانڈ اینڈ سپلائی کی چین سمجھنے کے بعد تمام راز کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے ان کو اپنے پاس لکھ لینا ہے کیونکہ یہی راز آپ کے شروع میں معامل ثابت ہوں گے دوستو ایسا یہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا تفیق عباس تفیق عباس نے خود سے سوچا کہ میں کیا کر سکتا ہوں جب اپنے آپ سے نازل گایا اپنے آپ سے پوچھا اپنے شگف کے بارے میں دیکھا اپنے انٹریسٹ کے مطلق سوچا تو اس کے ذین میں یہ ایک شیال آئی کہ میں اچھا کام کر سکتا ہوں کہ وہ کونس ہے وہ کھیتی باڑی ہے اس نے کہا سوچا کہ میں کھیتی باڑی کر سو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو تفیق عباس کے پاس اپنی زمین تھی اور نہ ہی اس کے پاس پیسہ تھا یہی آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ بغیر پیسے کہ اگر اپنے کام کو شروع کرنا ہے جس میں تو وہ کس طرح شروع کرنا ہے تو دوستو تفیق عباس نے کیا کیا اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد یہی کام کروں گا اس نے مارکیٹر سرچ کرنا شروع کر دی اس نے دیکھا کہ کون سی فضل کس وقت ہوتی ہے کون کون سی کھادیں استعمال ہوتی ہیں کون کون سے وقت میں پانی دیا جاتا ہے کون کون سی بماریاں لگتی ہیں فصلوں کو سائی معلومات کٹھ کرنے اس نے اپنے آس پاس کے لوگوں میں سرچ کرنا شروع کر دی کون سے ایسے زمین دار ہے جو ان کو مزاروں کے ضرورت ہے کیونکہ اس کے پاس اپنی زمین نہیں تھی دوستو تجبہ حاصل کرنے کے لئے اس نے زمین داروں سے مختلف زمین داروں سے ملنا شروع کر دیا تو ایسے ہی اگر انسان کی نیت سچی ہو رہا اس نے کام کرنا ہو تو اس کو کوئی راستہ مل جاتا ہے تو ایسے ہی اس کو ایک زمین دار مل گیا جس کے پاس تیس اکر زمین تھی جو کہ شہر میں رہتا تھا جس کو ایک اماندار مزارے کے ضرورت تھی اس کے ساتھ اس نے کہا کہ دو مقامی مزاروں کو سامل کیا اس کے بیٹے بھی شاد تھے اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا اس کی پہلی فصل جو تھی وہ کپاس کی تھی جو کچاس مان کے فی اکر کے ساتھ سوئی اور فی مان جو تھا وہ ایکیس سو رپے کے ریٹ سے تھا اس حساب سے بتیس لاکھ رپے بند تھی بتیس لاکھ میں سے تقریباً دو لاکھ کے قریب راؤنڈ باؤنڈ دو لاکھ بیچ تیس ازار کے راؤنڈ باؤنڈ اس کے حصے میں جو کہ اس کاٹوائی ساتھ اس کو ملی اس نے ان پیسوں میں سے جو مقامی مزارے تھے ان کو تیس تیس ازار پیا دیا اور باقی پیسے اپنے گھر کے لیے رکھ لی یہ فصل کرنے کے بعد اب اگلی باری تھی گندم کی گندم کی جب فصل آئی تو اس کی بار ان مزاروں نے اور تفیق آباس نے دن رات ایک کر دیا خوب میند کی اور گندم جو ہے وہ بھی تقریباً پنتالیس مارفی اکر کے ساب سے ہوگی اس حساب سے گیارہ سو رپیہ فی مان جو ہے وہ گورمنٹ کا ریٹ تھا اس حساب سے تقریباً پنتالاک روپے بنے تفیق آباس کا جو حصہ تو وہ تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب آیا ایک لاکھ بیس ہزار روپی آئے میں سے اس نے بیس بیس ہزار روپے اپنے ماہوں نے مازارین کو دیئے اور باقی ساٹھ ہزار کی اس نے گھر کے لیے گندم لے کر خرید کر رکھ لی اب تفیق آباس کو تجربہ ہو چکا تھا تو اس نے اور اس کا اعتماد بھی بحال ہو چکا تھا زمیدار کے پاس اس کی ایک ویلیو بھی بن چکی تھی تو زمیدار کو اس نے مشورہ دے کیونہ ہم دو اکڑ زمین پر سبزیاں کو کاشت کر دیا تھے زمیدار کو اس کی محنت پر کوئی شک نہیں تھا زمیدار نے اس کو اجازہ دے دی زمیدار نے دو اکڑ زمین میں سبزیاں لگا دی اور اٹھائیس اکڑ میں فصل جو ہے وہ کپاس کی لگا دی ایک طرف تو اس کی توڑی ٹھنڈے قدو وغیرہ تیار ہو رہے تھے اور دوسری طرف کپاس کی فصل جو ہے وہ تیار ہو رہی تھی اس کے ساتھ کے ایک اور اس نے انشییٹف لیا تو وہ یہ لیا کہ اس نے اپنے بیچے کو ایک بیٹے کو زمین دار کی اجازت سے ایک دکان منا آ دیں تقیمتیس ہزار پر اس میں خرچ کی ہے سبزی وال دکان پر اس میں پھٹے لیے کوئی سیاں لئیے اور باقی سمان لے کر اس کو دکان منا کر دیں اب اس کے پاس جو اکڑ میں جو سبزی تھی اس میں پیسے دیتا اس میں سے مارکی ٹریٹ پر اس کو سبزی دے رہتا اور باقی سبزی جو ہے وہ منی میں فروخت کر دیتا اس حساب سے کپاس کا کام بھی ہوتا رہا سبزی بھی ہوتی رہی اور اس کی سبزی کی دکان بھی چلنے کے لیے اس کے خود گھر میں اس کے مظاہرین کو اور زمین دار کو مفت میں سبزیاں بھی ملتی رہی اور اس کی سبزی والا کام بھی چلنے کے لیے اور ساتھ میں کپاس کی فصل بھی تیار ہوگی اس دفعہ کپاس کی فصل پہلے سے زیادہ اچھی ہوئی تھے جو کہ تین لاکھ کے قریب اس کا عصہ آیا ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب پہلے اس کے پاس تھے کپاس چار لاکھ ستر ہزار روپے تقریباً جہاں ہو چکے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کی دکان سے بھی تقریباً چار پانچ سو روپے پرڑے کے حساب سے اس کو مل رہے تھے تو فیق کا کام چلنے نکلا تھا تفیق کی مہنے ترنگ لانے لگی تھی آنے والی گندم کی فصل سے اس کو تقریباً دو لاکھ تو آئی جانے تھے اور اس کی سبزی کی دکان سے بچے خاصے پیسے آ رہے تھے کم از کم پچاس ساٹھ سا روپے مہینے کا آ رہا تھا اس طرح سے اس کے پاس اچھی خاصی رقم کٹھی ہوگی اس رقم سے اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بہنسوں کا بڑا لے کر دی یا بہنسے لے کر دی اور بہنسے جو تھی وہ خالصت اٹھ لے کر ان سے بیچنا شروع کر دیا تو اس طرح سے حکمائی آنا شروع ہوگی تو دوستو دیکھیں آپ یہاں پر تفیق کے پاس کیا تھا پہلے کچھ بھی نہیں تھا زیرو تھا بالکل زیرو تھا اس نے زیرو سے شروع کیا اور ایک دو سال کے بعد اس کے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہو گیا اور اس کے کاروبار چل نکلے پہلے اس نے ایز مزارہ کام کیا اس کے ساتھ اس نے انشیئیٹو لیا سبزی کا اس کے ساتھ اس نے دوسرا انشیئیٹو لیا اپنے بیٹو کو سبزی کے دکان میں ڈالنے کا اس کے بعد اس نے دیسرا انشیئیٹو لیا اپنے دوسرے بیٹو کو پھینسوں کا بڑا ڈال کر دینے دودھ کا کاروبار کروانے دوستو اگر آپ بھی سوچ سمجھ کر خود پر اعتماد رکھ کر کام کریں گے تو کوئی بھی کام دنیا میں مشکل لی تفیقہ باس کے پاس کیا تھا صرف یقین تھا صرف یقین تھا کہ میں کر سکتا ہوں ہاں میں کر سکتا ہوں ہاں میں کر سکتا ہوں اس نے کی دنیا میں کوئی بھی کام دنیا کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو کہ پہلے دن سے بہت بڑا ہو بہت بڑا ہو پہلے دن سے سو سے شروع ہو دنیا کے ہر کام پہلے زیرو سے شروع ہوتا ہے زیرو کے بعد ایک آتا ہے ایک بعد دو اس طرح سے سلسلہ چل نکلتا ہے دوستو جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کو زیرو سے شروع کرو جو کام زیرو سے شروع ہوگا وہ بڑھتا رہے گا بڑھتا بڑھتا ایک دن انشاءاللہ اچھا خاصہ کام مان لے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور ہزار کیجئے اللہ حافظ